اسلام علیکم ویلکم تو شروع تسلسنگ اکیڈمی آج ہم ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں کہ ہمیں تیرے کا جناب ہے وہ کیسے لینا چاہیے اور فرنگ گلا اور بیک گلا ہمیں کس طرح بنانا چاہیے اور کس طرح اٹیچ کرنا چاہیے کون سا صحیح طریقہ ہے جب ہم ناب صحیح لیتے ہیں تو ہمارا گلا بلکل صحیح بنتا ہے ہماری شرٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے سلائی ہوتی ہے ہماری شرٹ جو ہے وہ بیک سائیڈ پہ نہیں گرتی اکثر کمیز بیک سائیڈ پہ اسی لیے گرتی ہے کہ ایک تو تیرے کا جو ناب لیتے ہیں ہم لوگ وہ صحیح نہیں لیتے نمبر دو جو ہم لوگ بیک گلا بناتے ہیں اس بیک گلا بنانے میں بھی بہت سی مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا گلا بیک سائیڈ پہ چلا جاتا ہے نمبر تین ہم لوگ یہ جو جو جوائنٹ لگاتے ہیں یہاں پہ یہ ہم لوگ بہت ہی غلط طریقے سے لگا لیتے ہیں ابھی بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ کچھ اس طرح سے لگا رہا ہے جوائنٹ ہمیں یہ جوائنٹ اس طرح سے نہیں لگانا بلکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم نے جوائنٹ لگانا ہے تو چلتے ہیں سب سے پہرے ہم لوگ جب ناب لیتے ہیں تو اکثر لوگ شرٹ کو ایسے ہی پکڑ کے یہاں سے ناب لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ غلط یہ طریقہ بہت ہی غلط ہے سیکنڈ نمبر پہ کچھ لوگ ایسے ہی رکھے بیک سائیڈ سے پکڑ کے ایسے رکھے تو ناب لینا شروع کر دیتے ہیں اب یہ ہی دیکھیں فرنٹ سے ہمیں چودہ انچ ملیا ہے اور بیک سائیڈ سے یہ جا کے ہمیں ساڑھے تیرہ انچ پورے آدھے انچ کا فرق آ رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بیک سائیڈ سے ہی پکڑنا ہے ہم نے فرنٹ سائیڈ سے نہیں پکڑنا فرنٹ سائیڈ پہ فرنٹ کی جو گٹنگ ہوتی وہ زیادہ ہوتی ہے اور بیک کی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے ہم لوگ فرنٹ سے نہیں کریں گے اگر ہم لوگ فرنٹ سے ناپ لیں گے تو ہماری جو تیرہ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا تو ہم نے اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے اب ہم نے کیسے پکڑنا ہے کپڑے کو یہ دیکھیں یہ جگہ سلائی بازو کے جو سب سے نیچے والی جگہ ہوتی ہے دونوں کو ایک سائیڈ سے پکڑ کے ہم نے ایسے کھڑا کرنا ہے پھر ہم نے اس طرح رکھنا ہے بلکل پرفیکٹ طریقے سے یہ جہاں پہ جیسے ہمارا گلہ ہوتا ہے وہی پہ بیٹھتا ہے یہ دیکھیں ہم نے کچھ اس طرح سے پکڑنا ہے جب ہم اس طرح سے پکڑیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے سیٹ بیٹھے گا اب ہم اس کا ناپ لیتے ہیں کہ اب ہمارا اس کا ناپ کتنا ہے تو یہ دیکھیں پورے پورے کے پورے 3 پوائنٹس کا فرق آ رہا ہے اس میں جب میں نے سیدھا رکھ کے دیکھا چودہ انچ تھا جب میں نے اس کو الٹا رکھ کے اور بیک سائیڈ سے لیا تو اس کا تقریبا پونے چودہ آ رہا تھا اور اب جب میں نے اس طرح پکڑ کے دیکھا ہے تو یہ تقریبا ساڑھے تینہ انچ تیرہ تیار ہو رہا ہے ہمارا یہ دیکھیں ساڑھے تیرہ انچ ہمارا تیار ہو رہا ہے تو یہ ہو گیا ناپ اس کا اب دوسرا ناپ ہم لیں گے شولڈر کا ٹھیک ہے ایسے ہی ہم شولڈر کا دوسرا ناپ لیں گے ہمارا تقریبا ساڑھے سات انچ یہ دیکھیں تو چلتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں ہمارا جو تیرہ تھا وہ ساڑھے چودہ انچ ہے سب سے پہلے ہم نے کپڑے کو برابر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ روس سلک ہے اور بہت زیادہ سلپ ہونے والا کپڑا ہے ساڑھے تیرہ کا ہاف جو ہوگا وہ ہمارا بنے گا ہونے سات انچ اور ہم لوگ لیں گے سوا سات انچ ایک انچ ہم لوگ ایکسرا لیں گے سلائی کے لئے اور اگر گہرائی میں دیکھیں تو ساڑھے سات انچ بن رہا تھا تو ہم لوگ لیں گے آٹھ انچ کیونکہ اوپر سے ہم نے کچھ ہی کٹنگ بھی کرنی ہے جب کٹنگ میں آدھے انچ جائے گا تو وہ ساڑھے سات انچ ہی بیٹھے گا اب ہم نے شولڈر کی کٹنگ کے لئے ہمیں ایک اور ناب لینا ہوتا ہے اور وہ ہے ہماری فیٹنگ کا سب سے اوپر والا ناب اپر چیسٹ کی جو فیٹنگ ہوتی ہے اس کا ناب تو یہاں سے بھی یہاں پہ ہم لوگ ناب لیں گے تو یہ ہے ہماری سترہ انچ تو ساڑھے آٹھ انچ پہ یہاں پہ ہم لوگ ناب لیں گے تو ساڑھے آٹھ انچ پہ یہاں پہ ہم لوگ ناب لیں گے اس شیپ کو اب ہم کٹنگ کر لیں گے ہمارے شولڈر کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم فرانٹ اور بے کو سپلٹ کر لیں گے ڈیویر اور بے کٹنگ کریں گے کٹنگ کریں گے کریں گے ڈیویر ڈیویر موسیقی موسیقی فیبرک ہے تو یہ ہاتھوں سے سلپ ہوتا ہے پھر سلطہ بہت زیادہ ہے اسیس کا آپ نے خاص خیال رکھ رہا ہے اور اسیس کا خیال رکھنے کے لئے ہی جب گلہ چکھاتے ہیں تو یہ جو ہم نے آئرن کے ساتھ لائن بنائی ہے اس کو آپ نے فالو کرنا کہ یہ بھی کوئی سٹریٹ ہو ٹیڑی کہیں سے بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر ایسے ہی سمپل گلہ رکھ لیں گے اور لائن کے ساتھ لائن ملاتے ہوئے اس کو پریس کر دیں گے اب یہ دیکھیں نا میں گلہ بھی اگر اس کے اوپر چکا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو سینٹر لائن ہے اس لائن کے اوپر آنی چاہیے اس کپڑے کو سمبھالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نیکھن ہے بلکل بھی تو یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا چپک چکا ہے تو ہم تھوڑا سے اس کو نیچے پکر کھنچے گے اور جو ہم نے اس کے اندر سے یہ والا کٹ کیا تھا پیس یہاں پیس کے سینٹر میں رکھ کے تو اس کو چکا لیں گے اچھا ایک چیز یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے دیکھیں ابھی ہم نے جب اسے اس کے سینٹر میں رکھا یہ دیکھیں یہ بلکل برابر پڑا ہے کہ ہی سے بھی آگے پیچھے نہیں ہے اب ہم نے کس چیز کا یہاں پہ دھیان رکھنا ہے شولڈر کا کہ دونوں سائڈوں سے شولڈر جو ہے وہ ہمارا ایکول ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس سائڈ سے چار انچ ہے تو ادھر سے جا کے یہ ساڑھے چار انچ بن رہا ہے یہ دیکھیں تو تقریباً آدھے انچ کا فرق بڑھ رہا ہے تو اس چیز کا ہمیں یہ اچھے سے چکانے سے پہلے خیال کرنا ہوگا اور اس چیز کو ہم نے پہلے نوٹ کرنا ہے اگر یہ ہم سٹارٹنگ میں ہی دیکھ لیں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا ورنہ ہمارا ایک سائٹ ہماری بڑی اور دوسری سائٹ ہماری جوڑا وہ چھوٹی ہو جائے گی تو تقریباً سوچار انچ اس طرف سے ہونا چاہیے اور سوچار ہی اس طرف سے ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ تقریباً یہ اب بھی کل ایکوال ہے تو اب ہم اسے یہاں پہ بٹھا لیں گے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہیں اور اگر آپ یہاں پہ اس چیز کا دہان نہیں دیتے ہو بعد میں آپ گلہ بنا لیتے ہو تو آپ کی ایک سائٹ چھوٹی اور ایک سائٹ بڑی ہو جاتی ہے ہمارا ایک سائٹ سے چپت چکے ہیں اب ہم نے دوسری سائٹ سے اچھے سے اس کے ساتھ پیسٹ کرنا ہے چپانا ہے اچھے سے ہم نے تو دوسری سائٹ سے بھی ہم اچھے سا آئیرن کر لے گے ہاں اس کے ساتھ پیسٹ ہو کے ریڈی ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے نیچے ایکسٹرا فیبریک اس کے نیچے بکے اسی طرح پہلے ہم نے نیچے فیبرک رکھنا ہے اس کے اوپر سنپل ایسی ہی رکھے تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے سلائل لگانا سینٹر میں آکے ہم نے کٹ بنانا ہے اور پھر دوبارہ واپس جا کے ہم لوگ یہاں پہ جا کے سٹرپ کر دیں گے تو چلتے ہیں ماشین پہ اور آپ کو گلہ بنانے بتاتے ہیں یہ کپڑا میں نے کٹنگ کر لیا جو ہم نے گلے کے نیچے لگانا ہے تو اس کو ہم اس کے نیچے رکھیں گے ایسے کر کے ایسے اس کی سیدھی سایٹ پہ رکھیں گے اور آپ چاہیں تو پین اپ بھی کر سکتے ہیں اور پین اپ کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ کپڑا سلپ نہیں ہوگا اس سرہا اور اب ہم سلائل لگانا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے میں اس کی سینٹر میں لائن لگا دوں گی تاکہ ہمارا جو سینٹر ہے وہ سینٹر ہمارے پاس ہی رہے ہماری سلائل جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو اب یہ بیک گلہ ہے تو بیک گلہ بھی ہم ساتھ میں ہی چکا لیں گے تاکہ ہمارا کام جہاں وہ آسان ہو جائے بیک گلہ جو ہے ہم میں ڈائریکٹ شرٹ کے اوپر نہیں پیسٹ کر رہی ہے بہتر میں سیپریٹ کپڑے بھی پیسٹ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ کو دونوں طریقوں سے گلے لگانا بھی ہمارے پیسٹ کر رہے پھیچ نے known to کپڑا کپڑے یا چاہیں کیا ہے جو ہماری شرک ہے اور اس کے اوپر ہم نے وہ والا فیبری پرکhan ہے جس کے اوپر ہم نے گلا پیش کیا ہوا تھا اب ہم لوگوں نے اس سائٹ سے بھی ناف کر گیا ہے اور اس سائٹ سے بھی دونوں سائٹوں سے ایکول ہے یہ چیز آپ نے لازمی ناف کر رہی ہے سینڈر میں کبھی کبھی ورک آ جاتا ہے ہم لوگ سر سینڈر ناف رہی ہمیں ہیں نیچے والے کپڑے کا کیا رکھنے کی کہ وہ کسرنے والا کپڑ ہے سلائل ہم نے سلائل لگا لیا اور نکال لے گے سلائل ہم نے فیبرک نکال لیا اور ہم چھوٹے کٹ لگا لیں گے کٹ ہم نے زیادہ چھوٹے گھر ہی لگانے کہ ہمارے سیدہ کرے تو جب ہم اس کو فولڈ کریں تو یہ اچھے سے فولڈ ہو جائے یہ دیکھیں کٹ ہم نے لگا دی ہیں تو اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایسے پکڑ کے سف گلے والے کپڑے کو پکڑ کے یہ جو ایکسٹرا فیبرک ہے ہم اس کی اوپر ایسے فولڈ کر کے سلائی لگا دیں گے وہ ٹھوژ egزی ہے جو فولژ ہمھی ب溢ت ヤ غرہ جو weak گم گرzn جو gel ہم نے جو بھی ایکسٹر کپڑا تھا اس کو ادر کی طرح فول کر کے سلائل لگا لی ہے اب اس کی اوپر جو بھی اس طرح کا ایکسٹر کپڑا ہوگا تو وہ ہم انکال لیں گے کیونکہ جب ہم اسے سیدھا کریں گے تو وہ بہت بری طرح پھول جائے گا کیونکہ یہ ریشنی کپڑا ہے تو یہ زیادہ بیٹھتا نہیں ہے اب مینٹرک یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ نے بیٹھ کو فرنٹ کے ساتھ جوائنٹ کیسے کرنا ہے جس سے آپ نے گلاہی جوائنٹ کیسے کے لازے میں آپ نے اس طرح کی ترپائی کر دیا ہے یہ جو گلاہ آپ نے پہلے کر دیا ہے آج کا پہلے کر سکھنے میں کا پہلے کر دینا تو ہم ہمожно اسے طرح کو پھول کروں میں گیا اگر ہم نے اس طرح پر developmental، پہلے کریں گے جو گلاہ گلاہ ہمیں ستارے باہر لوگیں کہ میں فرنٹ کا انکال ہوں گلاہ ہے اگر یہ پھول کریں گے جا کوتھیپریاں بیٹھیں گے ، یہ جیسے گلاہ ہمیں گے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جب ہم یہ رکھ لیں گے اس کو ہم اس کے اوپر ایسے کر کے فولڈ کر دیں گے تو جو ہمارا فرنٹ کا ہے وہ اس کے مینچے آ جائے گا یہ مین ٹریک ہے ہماری بیک گلہ لگانے کی تو یہ آپ ایک بار اس طرح گلہ بنا کر دیکھیں ایک بار اس طرح گلہ بنا کر دیکھیں اور سیم ہی دوسری سائٹ پہ ہم نے کرنا ہے اوپر والے گلے کو سائٹ پہ لے کے جائیں گے پھرنٹ کا گلہ نیچے رکھیں گے اور پھر اوپر والے کو اس کے اوپر لیں گے سکارٹنگ سلائٹ ڈبل کر دیکھیں گے اس سلائٹ کمپلیٹ کر دیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو یہاں پہ ہمارا کورنر بننا ہے مطلب ایک سلائٹ اس طرح گیا اور ایک اس طرح گیا اور کورنر بننا جو اوپر سائٹ سے کپڑا تھا سب سے پہلے ہم وہ رہو کر دیں اور پھر کورنر کو ہم نے اس طرح کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کورنر کو ہم نے اس طرح ترچھا کٹ کیا تاکہ جب ہم سیدھا کریں تو یہ ہمارا بلکل پر فیٹ طریقے سے سیدھا ہو جائے کپڑا تھوڑا بلیک ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری سلائی ہے یہ ہماری سلائی ہے جو ہم نے جوائنٹ لگایا ہے اور یہ اندر کی طرف ہے یہ دیکھیں جب ہم اس طرح سیدھا کریں گے تو یہ جو ہمارا سلائی والا کپڑا ہے یہ والا یہ ہمارا اندر کی طرف چلا گیا اور بلکل گم سلائی کے ساتھ ہمارا جو گھلہ ہے وہ اٹیچ ہو کے ریڈی ہے اور دوسری سائٹ پر آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ایکسٹر کپڑا سب سے پہلے ہمیں اوپر سے ریموو کرنا ہے اور باقی یہ والا سلائی کے ساتھ بھی کارنر بنا رہے ہیں اس کو ہم نے تیٹھا کٹ کرنے ہیں اس کے بعد ہم اس طرح سیدھا کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا گم سلائی کے ساتھ لگ کے ریڈی ہو چکا ہے وہ یہ بھی آپ کو اس کو سیدھا کر دیکھاتیں تو یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس کی اوپر پکیس سلائی بھی ادا سکتے ہیں اور چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چاہیں تو یہ جو بیگلہ ہے اس کی آپ ترپائی بھی کر سکتے ہیں ساہے تو پکی سلائی بھی لگا سکتے ہیں تو یہ فائنل ترپائی کرتے ہیں آپ کو رکھتے ہیں